بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک ہم تمام جتنے بھی خاص کر پردیسی بھائی نا یار میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں میں یہ جنت البکی میں ماشاءاللہ ایک پاکستانی کی تدفین ہو رہی ہے آپ کے ساتھ یہ شورٹ سی ویڈیو لگانے کا صرف میرا مقصد پتہ کیا ہوگا آپ کو بتا دیتا ہوں میں یہ بھائی سب فوت کیسے ہوئے یہ بھی سن لیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک قبر میں اتارا ہوا ہے ایک حاجی کو جو کہ ہمارے عزیز تھے عمرہ کے اوپر آئے ہوئے تھے لیکن جنت البکی میں نہیں وہ یہاں مکہ المکرمہ میں فوت ہوئے تھے اور ان کا جنازہ وہ جہاں پر امام کعبہ کے پیچھے رکھے ہوتے ہیں آگے رکھے ہوتے ہیں جنازے وہاں پر ہی ان کا جنازہ رکھا ہوا تھا اور اس کے بعد ہم ان کے جنازے کو اٹھا کر الیکٹرگ گاڑی میں ہم نے رکھا بار ایمبولنس میں رکھا پھر شہدہ مکبرہ شہدہ مشہور مروف قبرستان ہے مکہ المکرمہ کا کافی پرانا ہے وہاں پر تدفین ان کی ہوئی تھی جنت المواللہ آپ کو پتا ہے یہ مکہ المکرمہ میں میں نے اسی چینل کے اوپر جنت المواللہ جنت البکی کے مطلب کے ویڈیو لگائی ہوئی ہیں آپ مکمل جا کر میری وہ دیکھ سکتے ہیں پرانے میری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں اچھا برحال میں نے وہاں سے وہ لائی ویزٹ کر کے آپ کو ساری تفصیل بتائی ہوئی ہے جنت المواللہ میں نہیں لیکن مکبرہ الشہدہ میں دفن کیا تھا ان کو برحال وہ ہم لے گئے ان کو قبر میں ہم ہوئی اترے بھائی میں اور میں لیکن دوست تھا ان کو لٹایا قبر میں اور قبر اتنی ماشاءاللہ کھولی تھی اور اس کے بعد وہ جنت البکی میں اور سین ہے اور وہاں مکہ المکرمہ کا مکبرہ الشہدہ میں اور سین تھا جنت البکی میں ہوا کچھ یوں کہ آپ کو میں ویڈیو کلپ ساتھ میں ابھی دکھا رہا ہوں میں یہ ایک پاکستانی بھائی ہیں جن کی تدفین ہو رہی ہے اور جنت البکی میں ہو رہی ہے ٹھیک ہے اچھا یہ آپ دیکھنے تو اکثر بھائی مجھے پوچھ لیتے ہیں یا آپس میں کمی بندے کے ذہن میں بھی آتا ہے یا جنت البکی میں بندے کو کیسے تفناتے ہیں تو آپ کے سامنے ہے کبر سیدھی بعد میں تھوڑا زندر وہاں پر اس کو لٹایا اس کے بعد ان کے آگے نا وہ کچھیں ہینٹیں جوڑ رہے ہیں اس کے بعد کبر بند کر دیں گے تو برحال جی صورتہ حالی ہے کہ یہ بعد میں ان کے ساتھ ہیں ان کے دوست ہیں یا بھائی ہیں واللہ عالم یہ تو نہیں بتایا گیا لیکن وہ بتا رہے ہیں جی کہ ہم رات ہی کو مکہ المکرمہ میں آئے ہوئے تھے اور رات ہی کو مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف تشریف لائے ہیں اور یہاں پر ہم نے سلام پیش کیا ہے رات ہی کو اور رات ہی کو ان کی بفات ہو گئی ہے مدینہ شریف میں سلام پیش کرنے کے بعد تو پھر اس کے بعد یہی یہ سعودی گورنمنٹ کی مہربانی ہے تو انہوں نے اجازت دے دی کہ جنت البقی میں ہی ان کو تفن کر دی جائے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ جنت البقی میں خاص کار وہ بندے تفن ہوتے ہیں جہاں تک میں نے دیکھا ہے جو بھائی جو لڑیوں کے حساب سے مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو گیر ملکی باہر سے جاتی ہیں وہاں پر بفات ہو جاتی ہے ان کی اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ان کو قریب ترین کوئی بھی قبرستان ہے وہاں پر ان کو تفن کر دی جاتا ہے تو جنت البقی میں ایک بہت عالم مقام ہے میں کیا ہم تمام مسلمانوں کی یہی بھائی خواہش ہوتی ہے کہ موت تو ہر انسان کے دن آنی ہے لیکن تدفید ہے کہ جنت البقی یا جنت المولہ میں ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے